جہاں معاشر کی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کو سوم دیئے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مصروفی رکھے بچوں کی ایکی تربیت کرے شرم و حیات کو حفاظت کرے اور مرد کے ذمہ لگائے کہ وہ جہاں زیواری کے سب باہر کے کام کا بھول اٹھائے اندر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کے کھاؤ تو اس سے اماموز کی حفاظت کا مطالبہ نہیں کرتی تھی اس لئے پوری زندگی عورت کے لئے خود کمانا فرض نہیں بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر فرض ہے بہن ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے اوپر فرض ہے اگر بیوی ہے تو اس کی روزی اور خرچہ اس کے خاندن کے اوپر فرض ہے اور اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بچوں کے اوپر فرض ہے پوری زندگی عورت کو کہیں یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر نکل کر اپنے لئے روزی کمائے تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے دینیاز کر دیا اس کی ضرورت نے گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہے وہ اپنے محل میں ملکہ کی سی زندگی گزار سکتی ہے تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنے عزت و ناموں کی حفاظت کرو اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لئے اپنے بزنس کے آرڈر لینے کے لئے غیر محرموں کے پاس جانا پڑتا تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس کس کیلے اور بہانے سے اس کے جسم کے داکھ کھیلتے اور اس کو مجبور ہونا پڑتا نوکری حاصل کرنے کے لئے بزنس حاصل کرنے کے لئے اپنے عزت کو بھی دعو پر لگانا پڑتا تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح پر کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کے سر پر یہ بودھ ہی نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے تو خود نے دیکھی یہ شریعت تھا کہ جب عورت کو عزت و نابوس کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا کرمایا کہ تم گھر میں رہو تمہارے مردوں پر پر دے تمہیں گھر میں لاسر نان و نبسہ دیں گے تو جہاں معاشق کی زندگی کا تعلق تھا شریعت نے گھر کے اندر کی زندگی کا انتیار عورت کو بنا دیا اور باہر کے کاموں کا انتیار مرد کو بنا دیا